موسم کے حوالے سے بات کرتے ہیں بارش نہ ہونے کے باعث لاہور سموک کی لپیٹ میں ہیں فضائی آلودگی میں خطرناک حد تک زافہ ہو گیا ہے جبکہ دھن کے باعث موٹر وے بھی کئی مقامات سے بند ہے موسم کی مزید صورتحال جانتے ہیں نمائندہ سورو نیوز زینب شہباز تھے جی زینب اپڈیٹ کیجئے گا فوک سے زیادہ سموک کے پیرے ہیں اور ابھی بھی سموک نے لاہور کی جان نہیں چھوڑی ابھی بھی دنیا کے الودہ تنی شہروں میں آج لاہور کا پہلا نمبر ہے دو سو ستر ائر انڈیکس کالٹی ریٹ ریکارڈ کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا بھی ہے شہریوں کو سانس لینے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ اگر بات کریں تو بارش نہ ہونے کی وجہ سے دن بدن جو ہے سموک میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو جب تک بارش نہیں ہوتی ہے یہ سموک کے پیرے ایسے ہی جاری رہے گے اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ سموک کے ساتھ فوک بھی اس کی شدت میں کافی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے جس کے پیشے نظر جو ہے وہ موٹروے کو اختلف مقامات سے بند کیا گیا ہے حد نگاہ بہتر ہوتے ہی موٹروے کو کھول دیا جائے گا اس کے ساتھ سردی کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے آج جو ہے وہ شہر میں تھنڈی ہواین چلنے کا سلسلہ جاری ہے اور اگر بات کی جائے بارش کی تو آئندہ مکمہ موسمیات نے 24 گھنٹوں کے دران بارش کی پیش گوئی نہیں کی ہے موسم خوشک اور سرد رہنے کا بتایا گیا ہے تو جیسے ہی بارش ہوگی تو یہ فوک اور سموک دونوں ہی ختم ہو سکیں گی تو اس کی وجہ سے جو شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے شہری لازمی ماس استعمال کریں آنکھوں میں چشمہ لگائیں تاکہ یہ سموک سے بچ سکے اور ان کی طبیعت بھی بہتر رہ سکے جی ٹھیک ہے جب تک بارش نہیں ہوگی اس موگ ایسے ہی رہے گی بہت شکریہ زینب آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کہہ دیتی ہیں باخبر رہی ہے ہر جگہ ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ موسیقی